چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے اتر میں علیگڑ کی اور سے آنے والا راستی راج مارگ ہاترش شہر کے پسچم سے بائی پاس ہو کر اگلاس روڈ، مطورہ روڈ اتیادی کو پار کر کے دکشڑ میں آگرہ کی اور پرستان کر جاتا ہے پرانا مارگ ہاترش شہر کی اور پرویش کرتا ہے پرانے سمیں سے ویپارک نگر کے روپ میں پہشان رکھنے والا ہاترش اپنی سوادسٹ مٹھائیوں، گزک، ایون ہینگ کے لیے بھی پہشان ہے جاتا ہے علیگڑ کی اور سے شہر میں پرویش کرنے کے پسچات صدر تحصیل، نبین منڈی، اوڈیوگی گاستان، بینک کولونی اتیادی شیطروں کو پار کرتے ہوئے ہاترش گیٹ تھانے کے نگٹ، دکشن میں باگلا کالیج مارگ ایون دکشن پرشم میں گھوم کر مکھے سڑک تالاپ چورہہا پر بنے اوپر گامی سیتو سے گجرتی ہے یہاں کچھ سمیں پور ہوئی ایک بھوے سیتو کا نرمان کیا گیا ہے اس اسطحان پر علیگڑ آگرا راج مارک، مطورہ بریلی راج مارک کو کٹتا ہے ساتھی ایک مارک پنجابی مارک کے روپ میں بینی گنج ہو کر گھنٹا گھر کی اور جاتا ہے تالاپ چورہہا سے دکشن میں آگرا روڈ مرسان گیٹ چورہہ کی اور بڑھ جاتا ہے اڑھارہ سو تین میں انگریزو دوارہ جلا پرنالی لابو کرنے پر ہاترش کو علیگڑ جنپد میں سمبلت کر کے تحصیل کا درجہ پردان کیا گیا انیس سو ستانوے میں علیگڑ جنپد کی ہاترش ایون سکندرہ راؤ ایون مطورہ کی ساداباد تحصیل کو جوڑ کر ہاترش جنپد کا شرین کیا گیا آگرا کی اور بڑھتے ہوئے مکھے چورہہا مرسان گیٹ چوک نظر آتا ہے مرسان گیٹ چورہہا بے حد ویست ایون مہتوپون چورہوں میں گنا جاتا ہے یہاں سے پورو کی اور چند قدموں کی دوری پر گھنٹا کر رہستی تھے اتر پششم میں جانے والی مدوگڑی روڈ اگلاس کی اور ایون پششم کی اور جانے والی سڑک مرسان گیٹ کے روپ میں پہشانی جاتی ہے جو آگے چل کر مطورہ روڈ سے جڑ جاتی ہے پور میں گھنٹا کر چورہہا شہر کا ویاپارک درشتی کون سے کیندر بندو ہے اس اعتحاسک چورہہے سے اتر میں موہن گنج ایون بینی گنج دکشن میں گاندھی پارک ایون پور میں نجیہائی بازار ایون حلوائی کھانا بازار پرارمب ہوتے ہیں نجیہائی بازار روئی کی منڈی کے نکٹ سے ہو کر چوک سررافہ بازار پر پہنچتا ہے سررافہ چوک بھی شہر کے مکھے ستانوں میں ایک ہے سررافہ چوک سے دکشن میں جانے والا لوہٹ بازار آگرہ روڈ سے جڑتا ہے پور میں جانے والا بازار موٹی بازار داؤجی مندر کی اور ایون اتر میں گڑیہائی بازار چورہہاستے تھے یہاں گھنٹہ گھر سے آنے والا حلوائی کھانا بازار پور میں بازار پسرٹہ کے روپ میں موٹی بازار کے ساتھ داؤجی مندر کی اور نکل جاتا ہے اتر کی اور کا بازار گڑیہائی بازار کے روپ میں پہنچانا جاتا ہے ہاتھرس کے شہری شیطر میں وردمان میں وردمان میں دو لاکھ پندرہ ہجار کی جنسنگیاں نباس کرتی ہے یہ جنسنگیاں کے درشتی کون سے علیگڑ منڈل میں علیگڑ کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہری شیطر ہے گڑیہائی بازار اتر کی اور کملہ بازار کے روپ میں پہنچانا جاتا ہے یہ بازار بھی ہاتھرس شہر کے سب سے محتوپون بازاروں میں ایک ہے کملہ بازار اتر کی اور بڑھتے ہوئے ساسنی گیٹ چورہہا پر پہنچتا ہے یہ ہے ویست چورہہا ہاتھرس شہر میں اپنا وشے زستان رکھتا ہے یہاں پشچم میں تالاب چورہہا سے آنے والا سکندرہ راؤ اتھوہ بریلی روڈ پورو کے اور نکل جاتا ہے اتر کی اور سڑک باغلہ کالیج روڈ کے روپ میں ریلوے لائن کو پار کر کے اعتحاسک فول چند باغلہ انگلو سنسکرٹ انٹر کالیج ایور اسنات کو ترمہاوی دیالائے سے ہوتے ہوئے ہاتھرس گیٹ تھانا کے لکٹ علیگڑھ مارک سے جڑ جاتی ہے مورسان گیٹ چورہہا سے دکشن پورو میں خاتی کھانا مارک کلا ریلوے سٹیشن کی اور ایون پورو میں بریلی روڈ پر ہاتھرس کا سٹی ریلوے سٹیشن استثیت ہے اس بھوے ریلوے سٹیشن سے مطرہ جنکشن کو کاسگنج جنکشن ہو کر بریلی جنکشن سے جڑنے والا ریلوے گزرتا ہے بریلی روڈ پورو کے اور گوشالہ روڈ تیراہا اتیادی سے ہوتے ہوئے سکندرہ راؤ، کاسگنج، بدائیوں، بریلی، پیلی بھیت اتیادی کے اور پرسان کر جاتا ہے مورسان گیٹ چورہہ سے دکشن میں آگرہ مارک پر ہاتھرس شہر کا ایک بڑا حصہ نواز کرتا ہے ہاتھرس شہر کی اچھستریہ ویعاپارک پریسٹ بھومی کی جنک ہر اور اسپسٹ دکھائی پڑتی ہے آگرہ مارک پر ہی ہاتھرس کا روڈویز بسٹی بھوم ستھاپیت ہے یہاں بڑی سنگھیا میں آس پاس کے شہروں سمیت دلی اتیادی کے لیے بس سیوائیں اپلپد ہیں آگرہ مارک دی آر بی انٹر کالیز تیراہا پولی ٹیکنک کالیج اتیادی سے ہوتے ہوئے آگرہ کی اور پرسان کر جاتا ہے ڈی آر بی انٹر کالیز تیراہا سے اتر میں ایک مکھے سڑک پرارمب ہوتی ہے جو لگ بگ آٹھ سو میٹر سفر تیہ کرنے کے پسچات چامڑ گیٹ چورہا پر پہنچتی ہے چامڑ گیٹ چورہا سے دکشن میں ایک مکھے سڑک جلیسر کی اور پرسان کر جاتی ہے پورو میں ایک مکھے سڑک نیاغنج کے روپ میں پرارمب ہوتی ہے یہ ہے مکھے سڑک چامڑ گیٹ کو مینڈو گیٹ ایون ہاتھرس کھلا ریلوے سٹیشن سے جوڑتی ہے نیاغنج کے مدعے میں نیاغنج چورہا ستیت ہے جہاں سے پورو میں کھلا روڈ پر کچھ دوری تیہ کرتے ہی ہاتھرس کا جلانی آئے لے ایون ایتحاسک داؤجی مندر کا پرسان ستیت ہے اس مندر پر پرتیورش ایک وشال ملے کا آیوجن بھی کیا جاتا ہے نیاغنج چورہا سے پششم میں نیاغنج کا پششمی بھاگ استیت ہے جو آگے چل کر موتی بازار کے روپ میں پہچان ہے جاتا ہے موتی بازار اپنے پوروی چھوڑ پر سررافہ چوک پر سماپت ہو جاتا ہے تالاک چورہا سے پششم میں مطرہ روڈ پر بھی ہاتھرس شہر کا ایک بڑا حصہ بسا ہوا ہے یہ ہے سڑک اگلاس چنگی بھورے والی دیوی اتیادی سے ہو کر گزرتی ہے ہاتھرس شہر میں پور سمیں میں چھے سنیما گھر سنچالت ہوتے تھے جو درشکوں کی کمی کے جلتے ایک ایک کر کے اتحاس کے پندوں میں سماتے چلے گئے مطرہ روڈ ہاتھرس کو مرسان لائے ایون مطرہ بھرتپور اتیادی محتوپون شہروں سے جڑتا ہے ہاتھرس جیسے سندر شہر کو کیمرے میں قید کرنے کا سو بھاگیا مجھے پرابت ہوا اس کے لیے میں سوائم کو بھاگشالی سمجھتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیں ہاتھرس پر بنائی ہے ڈاکیومنٹری ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہاتھرس جنپت ایون اس کے آس پاس کے کشتروں سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ درویمپار کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروی ورما آپ سبی سے ودا لیتا ہوں دھنیواد